بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوتے ہوتے وہ مر جاتا ہے تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا یہ سہی بخاری حدیث میں موجود ہے دوستو اس دعا کی بہت بڑی فجلت ہے اس لئے اس ویڈیو کو بینہ اسکیپ کر آخری تک جرور دیکھیں یہ اللہ سے سچی توبہ کرنے کی دعا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں حجرت شداد بن عوض رجی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا اللہ سے سب سے سچی توبہ یا سید الاشتغفار یا ہے تم اللہ سے کہو اے اللہ تُو ہی میرا رب ہے تیرے شوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں تُو نے مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا ہی بندہ ہوں میں اپنے طاقت کے مطابق تُو سے کیے ہوئے احد اور وعدے پر قائم ہوں ان بری حرکتوں کے عجاب سے جو میں نے کی ہے تیری پناہ مانگتا ہوں مجھ پر نعمت ہے تیری عشقہ اقرار کرتا ہوں میں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں میری مغفرت کر دے تیرے شوہ گناہ کو کوئی بھی معاف نہیں کر سکتا حجر صددات کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بات فرمایا اگر کوئی آدمی صحیح فیلنگ سے دل سے اس دعا پر یقین رکھتے ہوئے اس دعا کو پڑھ لے اور شام ہوتے ہوتے وہ مر جائے تو وہ جرور جنت میں جائے گا اسی طرح اگر کسی نے رات میں دل لگا کر یہ دعا پڑھ لے اور صبح سے پہلے وہ مر جائے تو وہ بھی جنت میں جائے گا شاہی بخاری حدیث نمبر 6306 میں یہ موجود ہے تو دوستو امید کرتو آپ کو یہ دعا پسند آگی تو اس سے پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک ضرور کر دے اور اپنے تمام دوستوں میں زیادہ زیادہ شیئر ضرور کریں انشاءاللہ ملتے اگلی ویڈیو ساتھ تب تک کے لیے اپنی دعاوں میں یاد ضرور رکھے گا